اسلام علیکم بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی توٹکے کے معذر ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید جنت کا پھل انگور اپنے میتھے اور لذیذ ذائقے کی وجہ سے ہر ایک کا من پسند پھل ہے شاید ہی کوئی ہو جو اس کے ذائقے کو نہ پسند کرتا ہو انگور سامنے ہو تو ان سے ہاتھ روکنا ذرا مشکل ہوتا ہے ہمارے ملک میں اگست ستمبر اکتوبر کے موسم میں خوب انگور آتا ہے اور لوگ دل کھول کر اس نعمت کا مزہ لیتے ہیں انگور کے اقسام میں پائے جاتا ہے لال ہرے اور جامنی رنگ کا انگور سب سے الگ مزے میں ہوتا ہے جس سے جام جیلی تازہ رس کشمش اور منکہ بھی بنایا جاتا ہے تحقیق سے ثابت ہو ہے کہ انگور کا استعمال جلد اور جسمانی صحت دونوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انگور کے اور بھی بہت سے فوائد بتائیں گے جن سے آپ شاید ہی واقف ہوں تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبکرائب کریں اور پہلے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے تو ناظرین انگور میں طاقتور انٹی اکسیڈنس شامل ہیں اس میں فائٹو نیوٹرنس بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ فائٹو نیوٹرنس کئی قسم کے کینسر سے بجاتے ہیں اور دل کو صحت مند رکھتے ہیں پولی فینولز جسم میں کینسر بننے کا باعث بننے والے فری ریڈیکلز کو بننے سے روکتے ہیں اور خون کی نالیوں کو کھولتے ہیں جس سے دورانے خون سے ہی ہوتا ہے اور بلٹ پریشر کو کم کرتا ہے یہ انٹی اکسیڈنس انگور کے چلکے اور بیج میں موجود ہوتے ہیں اس لئے انگور سے اس کا چلکہ اور بیج الگ نہیں کرنا چاہئے انگور جلد کے بہت سے مسائل کو کم کرتا ہے انگور میں موجود پوٹاشم جلد کو بڑھتی عمر کے اثرات اور دوسرے مسائل سے محفوظ رکھتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انگور میں موجود پوٹاشم بینزوائل پر اکسائیڈ کے ساتھ مل کر ایکنی کے بکٹیریا کا خاتمہ کرتی ہے پوٹاشم حاصل کرنے کے لئے انگور بہت ہی مفید ہیں سو گرام انگور میں ایک سو اکانوے میلی گرام پوٹاشم موجود ہوتا ہے پوٹاشم کا زیادہ استعمال سوڈیم کے استعمال میں کمی جسم کو کئی طرح سے فائدہ پہنچاتی ہے ساتھ ہی پوٹاشم سوڈیم کے محصر اثرات کو خدم کرتا ہے سوڈیم کی کم اور پوٹاشم کی زیادہ مقدار والی گزائیں ہائی بلڈ پریشر ہائی کلسٹرول اور دل کی صحت کے لئے مفید ہیں بڑھتا ہوا پیٹ بھی بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے گزا میں نمک کو کم کرنے کے لئے پوٹاشم سے برپور فائبر والی گزائیں پیٹ کو کم کرنے میں بہت ہی مدد دیتی ہیں انگور آنکھوں کے لئے بھی بہت مفید ہے ایک تحقیق کے مطابق انگور آنکھوں کو صحت مند بناتے ہیں اگر انگور کو گزا میں شامل کر لیا جائے تو یہ آنکھ کے حصے رنٹینہ سے سوزش پیدا کرنے والے پروٹین کم کر کے حفاظتی پروٹین کو بڑھا دیتے ہیں انگور رہن کو بہت ہی تیز کرتے ہیں تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوئے کہ انگور میں موجود پوٹاشم دماغ کی طرف دوران خون کو تیز کرنے میں بہت ہی مددیں ثابت ہوتے ہیں جس سے ذہنی کارگردگی بہتر ہوتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انگور ذہنی کمزوری دور کرتا ہے اور آلزائمر کے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے ایک اور تحقیق سے ثابت ہوئے کہ انگور میں موجود طاقتور انٹی اکسیڈنٹ دماغ پر اثر انداز ہونے والے پلاک اور فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں انگور گھٹنوں کے لئے بھی بہت مفید ہے ایک تحقیق کے مطابق انگوروں کا روزانہ استعمال گھٹنوں اور جونوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے انگور میں لاتداد پولی فینولز موجود جونوں کی کارگردگی کو بہتر بناتے ہیں انگور سوزش کو ختم کرنے کے لئے بہت مفید ہیں انگور میں ایسے انزائمز موجود ہیں جو جسم کی سوزش کو ختم کرتے ہیں جو خون کی نالیوں کو سکون بخش کر دل کو صحت مند بناتے ہیں اور جسم کی کارگردگی بہتر کرتے ہیں انگور ہماری اچھی صحت کے لئے بہت مفید ہیں انہیں ہمیں اپنی غزہ میں ضرور استعمال کرنا چاہئے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب تک کیلئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ